حارون صاحب جو جلسے کے پشاور جلسے کے مناظر ہیں اور جو ہمارے بیورو چیف پر بتا رہے تھے تو صورتحال تو ایسا رکھتا ہے پنگج صاحب نے یہ کچھ چیزیں بتائیں جو بڑی ہے نمبر ایک پشاور جیسے قدامت پسند شہر میں خاتین کی بڑی تعداد میں شرکت نہ صرف بلکہ انہوں نے افتاری وہاں کی گھروں نے افتاری لے گئے اور وہاں ایک میلے کسی کیفیت بنتی جا رہی ہے یعنی ایک اب وہ ملا تو شاید اس کے لئے مناسب لفظ نہیں ایک قومی تحریک ہے جس میں کہ لوگ اپنے بی بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں پھر دور دراز مقامات سے لوگ آئے پھر یہ کہ جلسہ تو ہونا ہے سب کو پتا ہے تاخیر سے ہونا ہے کوئی یعنی ظاہر ہے کہ افتاری کے فوراں بات تو نہیں ہو سکتا اور جلسہ کا بھرے گی تو ہوگا مگر دور دراز سے بھی لوگ ہیں رمضان میں لوگوں کا سفر کرنا یہ حیرت انگیز ہے فیملیز کا شریک ہونا اداد میں ہونا وہیں افتاری کرنا اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں ایک لمبی سٹرگل کے لیے اور جو بات خان صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے اور پارٹی کے کارکنوں کو بھی سمجھنی چاہیے یہ ایک لمبی سٹرگل ہے ہفتوں میں ہی فیصلہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا جو مخالف فورسز ہوتی ہیں ان کو کبھی مخالف کو کمزور نہیں سمجھنے چاہیے وہ لگے رہیں گے لیکن اس میں تو پھر خان صاحب کے جتنے چاہنے والے یہ تو وہ لوگ ہیں جو سڑک پر ہیں بہت سارے لوگ اور سوشل میڈیا پر بڑا انہیں سپورٹ کر رہے ہیں مگر پکر دھکر بھی ہو رہی ہے ایک تو ہے ان کے ورکر اور ووٹر اس کے علاوہ عام لوگ بھی جا رہے ہیں عام لوگ کیوں جا رہے ہیں یہ قومی خودداری کا مسئلہ بن گیا ہے کہ عمران خان ملک کو لے جا رہا تھا قومی خودداری کی طرف اس نے یورپی یونین سے کہا ہم آپ کے غلام نہیں ہیں مگر ایک پسمندر میں کہا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو سفارتی طریقہ وہ استعمال کرتے خط لکھتے آپ نے وہ پبلک کو جاری کیا یعنی عمران خان حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اس وقت مفروض ہے یہ تھا کہ عمران خان انپپلر ہو چکا ہے اور اپوزیشن سے ظاہرہ بات ہو چکی تھی اپوزیشن نے اس کی مضمت اور مخالوت کی جو نے بڑی مہنگی پڑی دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں نا پھر دوسری غلطی شہباز شریف صاحب نے یہ کی یورپی یونین ہمارا بڑا ایمپورٹر ہے ایمپورٹر ہے وہ سابان لیتے اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہیں چندہ نہیں دیتے پاکستانی ہوم ٹیکسٹائل دنیا میں بیسٹ سمجھی جاتی ہے بلا بجا نہیں ہے وہاں کو لوگ خریدتا ہے تو وہ ایمپورٹ کرتے ہیں نا یا ایمپورٹ کر کے وہ گدام میں رکھ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے تین کے بیانات سے ہمارا نقصان ہوا یورپی یونین کا کچھ نہیں گیا دوسری بات یہ ہے ہمارا کیا نقصان ہوا جی بلکل وہ پاکستان اتنا غیر اہم ملک نہیں ہے یورپی یونین اور ایورپری کا اس کو چھوڑ دے آج بھی پنٹاکان کے ترجمان نے کہا ہمارے لیے بڑا اہم ہے تو ہمارے تعلقات بڑے اچھی ہیں اس خطے میں پاکستان کا نظر انداز اور بڑا اہم خطے انہوں نے خطے میں پاکستان کا بڑا اہم کردار آج دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے معاملے میں اب یہ کوئی اس میں نیشنل سیکورٹی کانسل نے کہا ہے کہ بھئی ایک ملک نے مداخلت کیا اور وہ ملک ظاہر ہے کون سا ہے اور پاقاعدہ ایرامیہ جاری ہوا ہے آج اور وہ یہ بھی اس کے بھی شواہت مل گیا کہ وہ بہت سے لوگوں سے ملے امریکی سوارت کا رہتا کے ججوں سے کہا جاتا کہ ملے اب اس کے تفتیش ہوگی تفتیش کیا اینڈیپینڈنٹ کمیشن بنائے نا پارلیمنی پارٹی کیا ہوتی ہے اچھا پھر جو برہی صحیح قصر تھی وہ آج پوری کر دیا وہ انہوں نے کیا کہا میں اس کو باقاعدہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی ایک لفظ بھی آگے پیشے نہ ہو واشنگٹن میں بھارت کے وزیر خارجہ جائے شنکر اور وزیر دفاع راجنات سنگھ کے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن امریکی وزیر دفاع لائیڈ لائیڈ آسٹن ہوگا مذاقرات اس مذاقرات سے قبل مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ورچویل میٹنگ ہوئی پاکستان کو حضب بنا کر جاری کیا گیا امریکہ اور بھارت نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ فوری پائے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے فوری پائے دار اور ٹھوز کاروائی کریں کہ اس کے زیر انتظام کوئی بھی علاقہ دہشتگردی کے لئے استعمال نہیں ہوگا بھارت نے دہشتگرد پروکشیوں کے استعمال اور ہر قسم کی دہشت پار دہشتگردی کی سختی سمزمت کی اور گیارہ چھبیس کے ممبئی حملے اور پٹھان کورٹ کے حملے کی ذمہ داروں کے انصاف کا کٹیرے میں لانے کا مطالبہ کیا دونوں میں ممالک نے دہشتگرد گروہوں کے خلاف ٹھوزک کاروائی کرنے پر زور دیا جن میں اقوام ابتداء کی سلامتی پہنسل کی وان ٹو سکس سیون سینکشنز کمیٹی کی جانب سے ممنوع گروپس مسئل القاعدہ آئی ایس آئی دائش لشکر تیبہ جیش محمد حضب المجاہدین شامل ہیں بھارت نے مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشاد کمتابت تمام مالک کے جانب سے انصداد امانی لانڈرنگ اور دہشتگردی کے مالی معاملات کے خلاف معاملات کے خلاف بین الاقوام میں میارات کو برقرار رکھنے بغیرہ وغیرہ ہاں لیکن زور صرف پاکستان آچھا زور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں صحیح ہے غلط لوگ سمجھتے ہیں عمران خان مزیر آدم ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا اس طرح کی دھمکنی شہباز شریف صاحب نے تو آپ نے دیکھا نا روس کا نام ہی نہیں لیا جسے پائپ لائن مشہنی ہے جو بڑا اہم منصوبہ ہے اور چین سے میسیج آنے میں کتنے تاخیر ہوئے آگیا میرا خانہ بی 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 آیا یا نہیں آیا مبارک بات کا آگیا آگیا چائنہ کی طرف سے تاخیر سے آیا اچھا امریکیوں نے بڑی تاجیل کی روسی خاموش رہے اچھا روسیوں نے تو کہا یہ سازش کی جائے رہی ہے اس کے خلاف انہوں نے اس طرح پیش کیا سعودی عرب جہاں خانہ خدا واقع ہے اس کا کیا تعلق خارج تعلقات سے خانہ خدا تو سب انڈرنیشیا کے مسلمان اور ملائشیا کے مسلمان وہ دنیا بھر میں کہیں مسلمان ہیں اس کی نویت سیاسی تو نہیں ہے اس کی دروہانی ہے اور اس کے لیے پاکستان کہ پاکستان میں کوئی اختلاف رہے تو نہیں ہو سکتا اس کے لیے جہاں لوگ سے اس کی وجہ سے تو تعلقات نہیں ہیں اس کا احترام محبت وہ اپنی جگہ پر درست اس کی وجہ سے تعلقات نہیں وہ کیا تھا کہ جب پانچ اگست کو ضم کیا گیا مقبودہ کشمیر کو انڈیا میں آئینی ہے اس پہ کانفرنس بلانے چاہتے تھے سعودی عرب نے تعاون نہیں کیا تو پاکستان نے ٹک ٹھولی اپنے کارڈیں استعمال کیے ایران کے ساتھ روابط کیے اور ملکوں کے ساتھ کیے اور یہ کہہ دیا وزیر خارجہ نے کہ اس کے بغیرے کر لیں گے اگر وہ نہیں تعاون کریں گے اس کے بغیرے اس کا نتیجہ یہ نکلا سعودیوں نے ریلائز کیا اور ہمارے تعلقات دبارہ پھر اسی سطح پہ چلے گا سرد میری سے تین بلین ڈالر انہوں نے واپس رکھوا دیئے اب آپ کیا پولوجیڈک کیوں ہو رہے ہیں میرے موں سے وہ لفظ نہیں نکل سکتے اس نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا ہم ان کے بغیر جلاس کریں گے انہوں نے ریلائز کیا پہلے دباؤ ڈالا پھر ریلائز تعلقات ٹھیک ہو گیا اچھے آپ خوش آمات کیوں کر رہے ہیں آپ کہیں اچھے سہد من تعلقات رکھیں گے اور وہ کسی میں بل سے ہیں موڈی سے کہہ رہے ہیں آئیے غروبت خلاف لڑے یہ ہے غروبت خلاف وہ کہہ رہے ہیں تم ٹرررسٹ ہو فورس فلی فورس فلی اور وہی ڈوبار وہی قصہ پرانا شروع ہو گیا آپ بلکل بچ گئے اس نے پاکستانی ساری دنیا میں پاکستانی آئے دیکھئے جگہ جگہ سے ٹیلی فون آرہے ہیں ہمارے دوستو بتا رہے ہیں وہ لوگ جو سیاسی جلسوں میں جاتے ہی نہیں تھا امریکہ میں کس کے پاس وقت ہوتا ہے فلوریڈا میں وہاں پہ نیو یارک میں نیو جرسی میں واشنگٹن میں کہوں کہوں سے ہر شخص پاکستان کے پاس نماز شریف کو کوئی نہیں جانتا دنیا میں شہباز شریف کو کوئی نہیں جانتا دنیا میں تو وہ ظاہر ہے یہ جو ہے عبران کان صاحب کو ہٹا دینا ہی شامل تھا ایجنڈا یا کچھ اور بھی ہے نہیں ایجنڈے میں تو یہ ہے جن لوگ نے یہ ایجنڈا برتب کیتا ان کا ایجنڈا یہ تھا پہلے تو اس کو باہر بھیجیں پھر یہ ہے کہ مسلم ملک اس میں زامن بنا پھر اپنا نماز شریف واپس آئے پھر نماز شریف کی جو سپریم کورٹ بارنے پہلے سے درخواست دی ہوئی ہے کہ جی اس کی ناہلی تا عمر کی وجہ پانچ حال کی جائے اچھا انہیں یقین ہے کہ وہ ہو جائے گا اچھا اچھا اب وہ امید ہے وہ تو عدالت پہ ہے عدالت جو بھی فیصلت کریں اچھا پھر یہ ہے تھا عمران خان کی ایک سسٹینڈ کریکٹر اسیسینیشن مہم چلانی تھی اس کے خلا کوئی فلمیں جاری کرنی تھی کوئی تصویر جاری کرنی تھی کوئی اسی طرح کے جھوٹے سچے تمام وہ کاروائی کرنی تھی وہ تو جو اتوار کی رات کو جو عجوبہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے جن لوگ کو پیش کی جاتی ہے انہیں کہا گیا سی لاکھ لوگ تھے اور ظاہرہ ریپورٹ لکھنے والے بڑے مہتاد ہوتے ہیں تو وہ کم از کم تعداد لکھتے ہیں میرا خیالہ ایک کروڑ سے زیادہ تھے اور سارے شائر جو ہے وہ تو بند پڑا ہوتا ہے اس کے بعد میرا خیال یہ تو رک گیا ہے اب وہ شاہر نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے وہ عدالت مہتل گئی ہے تو عدالت کا معاملہ ہے ہم اس پہ کیا تفسرہ کر سکتے ہیں